اول پارٹی ہوریت کانفرنس کے چیئرمن بیروائز عمر فاروق آج چار سال بعد نظر بندی سے آزاد ہوتا میں اگست دوہزار انیس میں احتیاط کے طور پر گھر میں نظر بند کیے گئے تھے نظر بندی سے مقت ہونے کے بعد بیروائز عمر فاروق آج نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اتحاسی جامعہ مسجد پہنچے ان کے جامعہ مسجد پہنچتے ہی یہ سپشٹ ہو گیا کہ وہ نظر بندی سے پوری طرح سے مقت ہو گئے ہیں انہوں نے جامعہ مسجد سے نماز بھی پڑی اور لوگوں سے ملاقات بھی کی پولیس و ناغرک پرشاسن نے کئی بار ان کی رہائی کا دعویٰ کیا لیکن میروائز عمر فاروق نے سرکار کے دعویٰ کو نکارتے ہوئے کہا کہ انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا ہے اس موقع پر میروائز عمر فاروق نے اپنی تقریر میں کہا بطور میروائز یہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں کی آواز اٹھاتے رہیں لیکن عملی اور اپنے اس نے شریف بھی ہوئے تاکہ مسائل کا حد مزاقراتی اور مفاقراتی کامشوں سے نکاراتا ہے ان راستوں پر چلنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا مگر اس اپنی کا بھو سمجھتے ہوئے کہ مسائل کا حد اور حق سرائے صحیح پر نہ ہوگا تاکہ انسانی جانت کا زیادہ ہو اور شلا کے ممت سے مسائل کا حد نکاراتا ہے اور اس راستے کو افتیار کرنے سے ہمیں مسائل کا مطمئن رکھے جو کہ آپ سب کے سامنے ہیں افسوس سب افسوس ہمیں نبی علیقی پسند کہا گیا نبی خلق مشکم کہا گیا نبی عمل مشکم قرار کیا گیا اور نبانوں ہمیں کیا کیا قرار کیا گیا میروائز نے کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے جمع کشمیر ایک ٹیریکٹوریل ایشو ہو سکتا ہے لیکن ان کے لیے یہ ایک مانوتہ کا مسئلہ ہے جس کا حل نکالنا ضروری ہے اس موگے پر میروائز عمر فاروق نے سرکار سے اپیل کی کہ سرکار پولٹیکل پریزنرز، جنلسٹ، لائرز، سیویل سوسائٹی کے ان تمام لوگوں کو بھی چھوڑ دے جنہیں جیلوں میں بند کیا گیا ہے میرے عزیز ہم مکلوں جردوں کو ہمارے سیاسی احمام مرد و خلا کی مختلف جنروں کو سارکار سے تعلق سلا سکتا ہے ہزاروں کی قادران میں ہمارے نظران مجھے جن میں صافی انسانی حقوق کے انمبردہ، مکلہ، فریمیلز، قید بندی سہوکتے پتاش کرتے ہیں جتنا جد ہو سکے ہم ان کو رہا کہنا چاہتے ہیں ان کے گھرمارے ان کی فکر تھی سیاسی وجہ سے پریشان مجھے گناہیں آخر پر میں یہاں خصوصا ہوں اپنے مردانوں سے مخاطر ہوں کہ اپنے جذبات کا حضرت میرے کہ آپ کی جذبات کا مجھے پیاد اکرام ہے اور گزاری شیئے ہیں کہ آپ سکر، عیسل اور حمد سے کانوں نے خودت تمام راجع کی دلوں نے میر وائز عمر فاروق کی رہائی کا سواگت کیا ہے پور مکہ منتری عمر اکدلہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈلر پر لکھا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میر وائز عمر فاروق کو بینہ کسی روٹو کے کہیں بھی آنے جانے لوگوں سے ملنے جنے اور اپنی ساماجی مذہبی ذمہ داریوں کو نرواہ کرنے دیا جائے گا وہیں پی ڈی پی اے دکشا محبوبہ مفتی نے کہا کہ میر وائز عمر فاروق کی نظربندی کو ہٹایا جانے پر انتتہ وے آزاد ہو گئے ہیں اپنے راجع پار پرشاسن بیتے کئی ورشوں سے لگاتار ان کی نظربندی کو لے کر جھوٹ بول رہا ہے جمو کشمیر اپنی پارٹی کے چیرمن علتاق بخاری نے میر وائز عمر فاروق کی رہائی کا سواگت کرتے ہوئے گریہ منتری امیز شاہر اور ال جی سرکار کا دھنیواد کیا بیرو رپورٹ نارتی نیوز جمو